رضول اکس صاحب اکثر قادیانی یہ ذکر کرتے ہیں جہاں ایک ابھی مطین خالص صاحب نے بھی بتایا نا کہ انسانی حقوق کا وویلہ مچاتے ہیں پوری دنیا میں کہ ہمیں انسانی حقوق پاکستان میں نہیں مل رہے تو یہ بھی ایک پرپاگنڈا ان کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ پاکستان کے باثر مولوی جو ہیں انہوں نے زرفکار علی بھٹو جیسے سیکولر لیڈر کو جو ہے وہ پریش رائز کر کے تو ہمیں غیر مسلم ڈیکلیئر کروایا ان کے اس دعوے میں کسی حد تک کچھ سچ بسم اللہ الرحمن الرحیم مسیم صاحب پہلے تو یہ جاننا اور اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ پاکستان ایک نظریاتی اسلامی ریاست کے طور پر قائم کیا گیا اور قلمے کی بنیاد پر قائم کیا گیا اور قادیانی جو ہیں وہ ایک جھوٹا فریبی دھوکے باز چار سو بیس گروہ ہے وہ مسلمان نہیں لیکن خود کو مسلمان ظاہر کرتا ہے جہاں تک سیکولر لیبرل طبقے کی بات ہے ہمارے ملک میں دیکھیں باہر دیکھ لیں اسلام اور مسلم دشمنی وہ ان کے گھٹی میں پڑی ہوئی ہے اور پاکستان دشمنی بھی اس بنیاد پر ہمارے سامنے آتی آپ ابھی مبارک ثانی کیس کو دیکھ لیں کہ اس کے اندر الحمدللہ تمام مکاتب فکر کے لوگ چاہے وہ بریلویوں دیوبندیوں اہلِ دیسوں اہلِ تشیعیوں دینی جماعتوں مذہبی جماعتوں علماء اکراموں وقلانوں یعنی کہ ایون پارلیمنٹ کے اندر آپ کو وہ ایک سنٹیمنٹ بڑا کلیرلی نظر آیا ہے کہ اس اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کے اندر جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ موجود ہے تو یہ کسی صورت میں بھی ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے تو یہ تو پروپگینڈا ہے ایک پروپگینڈا کی پوری مشینری ہے اس کے پیچھے فنڈنگ ہے اور یہ ساری چیزیں ملکہ جب ہمارے سامنے آتی ہیں پھر وہ پوری مہمات چلاتے ہیں آپ سوشل میڈیا میں بلکہ میں تو مہم سے بڑھ کر اس کو تحریک کہوں گا وہ تحریک چلاتے ہیں خاص ابجیکٹیو کو لے کے کہ ہم نے ہر صورت میں ثابت کرنا ہے اس بات حق کو کہ قادیانی حق پر ہیں اچھا وہ جو ان کے آئینی حقوق حقوق مقرر کر دیے گئے ہیں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہی سے بات اگر ہم واپس لے کے آئیں تو ابھی جیسا تذکرہ ہو رہا تھا یہاں بھی ہے کہ وہ تو آئین کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جی بالکل وہی نا آئینی حقوق تو نام ماننے سے مرادی ہے کہ وہ آئین کو ہی نہیں مان رہے ٹھیک ہے اور مثالیں یہاں پہ آگئیں کہ وہ تو پاکستان کے بھی حصے بخری کرنے کے اوپر طلع ہوئے ہیں تو آپ دیک کیے اس بات کو کہ جب یہ زفراللہ قادیانی جو ہے وزیر خارجہ تھا پاکستان کا پہلا تو ایک اور بہت بڑی ضرب جو اس نے لگائی تھی وہ علامہ محمد عصد وہ جو قادی عظم نے ایک دیپارٹمنٹ بنایا تھا دیپارٹمنٹ فور ریلیجیس ریکنسٹرکشن جی ان کو اس سے نکال باہر کرنا اور کھڑے لائن لگا دینا اور پھر مستیریسلی وہاں پہ آگ لگ جانا اور سارا ریکارڈ جال جانا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو کس طرح سے بنیادی طور پہ جو اہم آپ کے ریاست کو چلانے کے ادارے ہوتے ہیں جہتی ہوتی ہیں ان کو اسلام وائز کیا جائے تو وہ کام نہیں کرنے دیا گیا وہ اپنی جگہ پہ ایک معاملہ ہے برحال یہ جو نائنٹین سیونٹی فور کی کرا بات کرتے ہیں تو وقت کا اختصار ہے اس کی وجہ سے میں بہت لیمیٹڈ اس کے اوپر بات کروں گا بڑی مقتصر اور محدود بات کروں گا دیکھئے اگر تو سیکلر لوگوں نے پریشرائز کیا علماء اکرام نے سپیشلائز کیا تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس کے اندر چودری ظہور اللہ ہی کیوں موجود تھے یہ بتائیے کہ احمد رضا قصوری کیوں موجود تھے یہ بتائیے مجھے کہ جو ساب زیادہ فاروق علی خان جو سپیکر تھے وہ کیوں اس کے اندر موجود تھے اچھا پھر یا یہ بختیار جو ٹرنی جنرل تھے اور ظلفگار علی بھٹو خود موجود تھے تو کیا ان کو دینی رجحان والے لوگ کہا جائے گا یعنی کہ جو آپ عمومی طور پہ ایک چیز کونوٹیشن بنی ہوئی ہے کہ یہ علماء اکرام ہیں یہ ذرا ان سے ہٹ کر عام مزاج کے لوگ ہیں تو یہ چیز بڑی کلیر ہو جانی چاہیے کہ یہ پروپگنڈا ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے اچھا دوسری بات ابھی جو تذکر آیا نا وہی جو آپ نے بھی اس کا ذکر کیا تیرہ دن کا تو تیرہ دن تو دیئے گئے تھے یعنی اس میں گیارہ دن جو تھے وہ کادیانیوں کے گروہ کے لیے تھے دو دن لہوری گروپ کے گروہ کے لیے تھے اس کے علاوہ وہاں پہ جو اہل اسلام جو ہمارے علماء اکرام ہیں انہوں نے بھی بیانات دیئے جرہ انہوں نے بھی کی جو پارلیمان کے وہاں پہ اراکین موجود تھے انہوں نے بھی کی جو اٹارنی جرنرل انہوں نے بھی کی تو یہ پورا معاملہ اگر آپ اس کو عددی لحاظ سے دیکھیں تو ایک ماہ پورا چلا جس کے اندر اکیس دن کی ہیرنگز ہوئی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ آل آف آس ایڈر نے ایک دن فیصلہ ہو گیا سارا یہ ایک جرم تھا اور اس جرم کی نویت اتنی بھیانک تھی اور اس کا اتنا دورس اثر ہونا تھا کہ ضروری تھا کہ قومی سطح کے اوپر ایک دفعہ تیع کر دیا جائے کہ ان کی حیثیت کیا ہے اور وہ پارلیمان نے تیع کیا اس وقت میں اس میں صرف تھوڑا سا اضافہ کروں گا حضرت کے در دیکھیں کہ کسی قسم کا کوئی پریشرائز نہیں کیا نہ بوٹو صاحب کو کسی نے کیا نہ بوٹو صاحب نے ان کو کیا ایک قومی اسمبلی میں ایک قرارداد آئی کہ صاحب ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے بوٹو صاحب کیا کرتے کس طرح اس کو روک سکتے تھے جمہوری ملکوں کا یہ سب کا رائٹ ہے اگر انہوں نے کہنا تھا جی جو حضرات اس کو کہتے ہیں کہ جنابے والا بالکل درست ہے وہ دائیں طرف آجیں سپیکر نے کہنا تھا جو مخالفت کر وہ دائیں طرف آجیں بوٹو صاحب نے اب آگے جا کے کہا کہ یار ان کو بلالتے ہیں ان کو زبردستی کو رینجر لے کے تو نہیں آئی پولیس فوج تو لے کے نہیں آئی ان کو میسیج بیجا کہ آپ کے خلاف ایک قرارداد آئی ہے اپنا موقع پیش کرنا یہ پورے وفد کے ساتھ ایک پورے کرو فر کے ساتھ فرونیت کے ساتھ یہ اسمبلی میں آئیں اور اسمبلی میں ان پر صرف آن لی ون یہ یہ بختیار صاحب نے کہ تاکہ کوئی آدمی کراس قویسٹنر نہ کرے یہ یہ بختیار صاحب وہاں پہ یہ سارا کچھ انہوں نے کنفیس کیا کہ یہ ہمارے اقائد ہیں یہ ہمارے اقائد یہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ تو انیس سو چوہتر سے لے کے اب تک یہ شور مچاتے رہے پوری دنیا میں اور اپنے لوگوں کو مطمئن کرتے رہے کہ اگر یہ کاروائی شائع ہو گئی تو آدھا پاکستان کادیانی ہو جائے گا اب تو کاروائی شائع ہوئے پانچ چھ سات آٹھ دس سال ہو گئے ہیں کہاں آدھا پاکستان جو کادیانی قومی اسمبلی جہاں جیرہ ہوئی وہاں تو کوئی اسمبلی کا ممبر نہیں ہوا کادیانی بلکہ آپ کا سلیم اختر جو اس مرزا ناصر کے گروپ میں شامل تھا وفد میں شامل تھا جو حوالے نکال نکال کے آپ کو دیتا تھا وہ مسلمان ہو گیا آپ مجھے بتائیں نا کہ آپ پہ کس کس نے پریشرا آپ نے سارا کچھ کنفیشن کیا آپ کی ایک ایک کتاب پہ جیرہ ہوئی ہے اس کے بعد بھٹو سامنے جمہوری انداز میں اس پہ یہ فیصلہ ہوا اس میں ایک چیز میں آپ کی جانس اضافہ کرتا ہوں گا دیکھئے یہ نون میمبر آف دی پارلیمنٹ پارلیمنٹ کے اجلاس کے دوران وہاں پہ داخل بھی نہیں ہو سکتا خصوصی طور پہ ان کو خصوصی طور پہ ان کو اکومیڈیٹ کرنے کے لیے اس سیشن کو ہی اس حوالے سے بدل دیا گیا کہ یہ تو یعنی کہ کادیانیت کے حوالے سے اپنا موقع پیش کرنے کے لیے ہوگا پوری قومی اسمبلی کو کمیٹی کا درجہ دے دیا گیا پہلی بات دوسری بات ان کے ساتھ تو بڑی نرمی کی گئی ان کے اوپر ارتداد کا لگتا نہ ماملہ بلکل بجا تو پھر حقیقی طور پہ تو اگر آپ دینی تعلیمات کو دیکھیں ان کو مرتد کی جو سزا ہے وہ اگر ان پہ نافذ ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے بلکل بجاہ